آج کی ویڈیو بہت امپورڈنٹ ہے کچھ اس حوالے سے کہ آپ لوگوں کے ویڈیوز ویڈیوز کے جو ویڈیوز ہیں وہ پانچ دس پہ آکے روک جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کو تو شاید ان کو پچاس ساٹھ کے قریب ویڈیوز مل جاتے ہیں اس کے بعد ویڈیوز کا آنا روک جاتا ہے اسلام علیکم انجم اقبال وائٹی چینل کی کلاس نمبر 12 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی ویڈیو بہت امپورڈنٹ ہے کچھ اس حوالے سے کہ آپ لوگوں کے ویڈیوز ویڈیوز کے جو ویڈیوز ہیں وہ پانچ دس پہ آکے روک جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کو تو شاید ان کو پچاس ساٹھ کے قریب ویڈیوز مل جاتے ہیں اس کے بعد ویڈیوز کا آنا روک جاتا ہے یا کچھ لوگ سو سے اوپر بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن جو ویڈیوز ایکچول آنے چاہیے وہ آپ کی ویڈیوز پہ آپ کو نہیں مل رہے ویڈیو آپ نے بہت اچھی بنائی ہے اپنے حساب سے آپ نے پوسٹ بھی کی رائٹ ٹائم پہ پوسٹ کی سارا کچھ ٹھیک تھا بٹ ویڈیوز نہیں آ رہے پریشانی ضرور ہوتی ہے نو ڈاوٹ پریشانی ہوتی ہے بہت سے لوگ آپ کو یوٹیوب پہ کچھ ٹرکز دکھا رہے ہیں لیکن میں کچھ ایسا نہیں کرنے لگا جو ایکچول بات ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے مین چینل کو آپ لوگا آلوڑی دیکھ چکے ہیں اس پہ ویڈیوز کے ویڈیوز کو بھی دیکھ چکے ہیں اب یہ ویڈیوز میرے کیسے بڑھے میں نے وہ کیا کچھ کیا جس کے بعد میرے ویڈیوز اب اچھے آنے شروع ہو گئے ہیں میں مانتا ہوں کہ بہت اچھے نہیں ہے لیکن کافی اتھک اچھے آنے شروع ہو گئے وہ سب کچھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں شاید مجھے ایک ویڈیو نہیں کئی ویڈیوز بنانی پڑے لیکن آپ نے ہر ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے سکون سے دیکھنا ہے کیونکہ بہت سے لوگیں غلطی ابھی کریں گے اور وہ کیا کریں گے جیسے ہی میں ایک ٹاپک کا نام لوں گا کہ پہلا پوائنٹ ہے جو بھی میں کہوں گا اس کے بعد ویڈیو کو سکپ کریں گے دوسرا پوائنٹ سنیں گے سکپ کریں گے اب اس سے کیا ہوگا ان لوگوں کے ویڈیوز بلکل نہیں پڑیں گے کیونکہ جب تک آپ لوگ لوجک نہیں سنوگے اس پوائنٹ کو کلیر نہیں کروگے تو آپ لوگ اپنی ویڈیوز پہ اس کو implement کیسے کروگے سوچنے والی بات ہے نا ورنہ تو اس پہ آپ لوگ بہت سے آرٹیکلز بھی پڑھ سکتے ہو پھر ویڈیوز کو کیوں دیکھ رہے ہو دیکھو اس ویڈیو کو کلک کرنے کا پرپرز ہی ہے کہ آپ لوگ کی ویوز امپروو ہوں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ساتھ سے آٹھ پوائنٹس بتاؤں گا اس کو explain کروں گا logically اور کچھ میں prove بھی دوں گا اپنی ویڈیوز کے analytics بھی آپ لوگ کے ساتھ share کروں گا تاکہ آپ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ جاؤ کہ ویوز کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے پہلا پوائنٹ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ آپ لوگوں نے کیا نہیں کرنا جس سے آپ لوگ کے ویوز رک جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت سے لوگیں غلطی کرتے ہیں پلکہ کافی یوٹیوبرز کی میں نے ویڈیو دیکھی کہ وہ explain کر رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں اب وہ پوائنٹ کیا ہے کرنا نہیں ہے یہ کہ وہ software کو use کرتے ہیں ویوز کو بڑھانے کے لیے یا ویوز کو purchase کرتے ہیں پیسے دے کر آپ لوگوں نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی کیونکہ future میں جب آپ لوگ اچھی ویڈیوز بناوگے ابھی بھی ویڈیوز اچھی ہوں گی لیکن آئیسا ایسا جب experience پڑے گا آپ لوگ مزید اچھی ویڈیوز بناوگے آپ algorithm کو سمجھ جاؤگے تب جو algorithm ہے youtube کا وہ آپ کی ویڈیوز کو اتنا recommend نہیں کرے گا کیونکہ آپ لوگ اس سے پہلے software اور اس قسم کے کام کر چکے ہوگے تو تو آپ لوگوں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا یہ چیز یاد رکھے گا youtube پہ ویڈیوز موجود ہیں کافی ویوز بھی ان کو ملے ہوئے کہ یہ software use کریں ایسا کریں ویسا کریں no آپ نے use نہیں کرنا second point ہے content اب یہ بہت important point ہے اس کو ذرا دھیان سے سمجھے گا دیکھیں جب بھی ایک youtuber اپنا چینل بناتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس چینل پر کس قسم کی ویڈیوز کو upload کرنا ہے مطلب میری category کیا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اب اگر آپ لوگوں کے پاس knowledge ہے for example اگر آپ لوگ tech کا چینل open کر لیتے ہیں online earning کا چینل open کر لیتے ہیں cooking کا چینل open کر لیتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کے پاس اتنا knowledge ہے کہ آپ لوگ daily base پہ یا چلیں ہفتے میں دو تین ویڈیوز کو post کر سکیں ہم لوگ ایک گلتی کرتے ہیں بس ہمیں ہوتا ہے کہ ایک ہزار سبسکرائبر چار ہزار واش ٹیم پور ہو جائے چینل monetize ہو جائے monetize ہو جائے گا چینل آپ لوگوں کا میں آپ لوگوں ابھی سے بول رہا ہوں کہ چینل آپ سب لوگ کا monetize ہو جائے گا لیکن کیا monetization کے بعد آپ لوگ کی earning ہوگی اس topic پر آج تک یوٹیوب پہ بہت کم ویڈیوز بنی ہیں دیکھیں آپ لوگوں نے topic وہی choose کرنے category وہی choose کرنی ہے جس پہ آپ لوگوں کا knowledge بہت زیادہ ہو اگر cooking کا knowledge ہے تو آپ لوگ کو بہت سی چیزیں بنانی آتی ہوں ٹھیک ہے اب repeat تو نہیں کریں گے نا used content میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں audience بھی کچھ نیا سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کے category define کرنی اور اپنا content جب بنائیں تو اس پہ آپ لوگوں نے بہت محنت کرنے کے بعد ویڈیو پوسٹ کرنی ہے clear ہوگی یہ بات third point regularity اس کا مطلب بہت سے لوگ بہت غلط لے لیتے ہیں regularity کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دن کی میں نے دو یا تین ویڈیوز کو پوسٹ کرنا ہے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے آپ کے چینل کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ تب آپ لوگ quality کو گرا دیتے ہو آپ کا ایک subscriber اگر آپ کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس کو ویڈیو پسند نہیں آتی آپ لوگ دن کی تین ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں اس کو نئی پسند آتی وہ آپ کو چھوڑ جائے گا آپ لوگ بے شک دن کی تین ویڈیوز کو پوسٹ مت کرو اگر تو آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے بہت اچھا کانٹینٹ پروڈیوز کر سکتے ہو تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کرو ضرور publish کرو لیکن لیکن اگر آپ لوگ کو کانٹینٹ سرچ کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے اور ایک اچھی ویڈیو بنانے میں اور اس کی ایڈیٹنگ میں ٹائم لگ رہا ہے تو آپ دن کی ایک ویڈیو پوسٹ کرو ایک نہیں تو چلو ہفتے کی تین ویڈیوز کو پوسٹ کرو چلے گا یہ نہیں کرنا جو کہ بہت سے لوگ غلط گائٹ کرتے ہیں کہ ڈیلی کی ایک ویڈیو پوسٹ کرو تم آپ کا چینل گروہ ہوگا نو میں نے ایسا بالکل نہیں کیا تھا اگر آپ لوگ میری شروع کی ویڈیوز کو دیکھو تو درمیان میں تین تین چار چار پانچ پانچ دن کا گیپ بھی آئے ہوئے آپ لوگ دیکھ لو میرے مین چینل پہ جاؤں وہاں دیکھ لو بات کو سمجھ جاؤں میں پروف کے ساتھ بات بتا رہا ہوں ادھر در کی بات نہیں بتا رہا آپ کو تو ریگولیٹی آپ نے رکھنی ہے اگر آپ لوگ ہفتے کی تین ویڈیوز کو پوسٹ کرتے ہو تو تین پوسٹ کرو اگر آپ لوگ ہفتے کی دو ویڈیوز کو پوسٹ کرتے ہو تو پھر دو ویڈیوز کو آپ لوگوں نے لازمی پوسٹ کرنا ہے پوائنٹ نمبر فور آپ نے ویڈیوز کو جب بھی پوسٹ کرنا ہے اس کا ایک ہی ٹائم رکھ لیں اگر آپ رات کو آٹھ بجے ویڈیوز کو پوسٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی ہر آنے والی ویڈیو کو آٹھ بجے پوسٹ کریں اگر آپ لوگ ویڈیو کو صبح گیارہ بجے پوسٹ کرتے ہیں تو ٹائم گیارہ بجے رکھیں یوٹیوب کا الگوریتم اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے پوائنٹ نمبر فائیو آپ لوگوں نے تھامنیل بہت اچھا بنانا ہے اب تھامنیل بنانے میں کیا ہے آپ لوگ جو غلطی کرتے ہو لمبی لمبی کہانیاں نہیں لکھنی میں اس دن ایک تھامنیل لیکھ رہا تھا سات آٹھ لائنیں اردو میں لکھی ہوئی تھی یقین جانو ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کوئی وہ تھامنیل نہیں پڑتا شورٹ سا ایک تھامنیل بناو ضرورت ہے تو تین چار لائنوں تک لے جاؤ اور اس کا جو فاؤنٹ ہے وہ بڑا ویزیبل رکھو تاکہ وہ دیکھنے بھی اچھا لگے اور اگر آپ لوگ کسی ویڈیو کو سرچ کر رہے اور بہت سے تھامنیل آپ لوگ کے سامنے آتے ہیں ویڈیوز کے تو اس ویڈیو کا تھامنیل بہت ہی کلیر دکھائی دے بات کو سمجھ گئے اب ایک ایج ڈی تھامنیل کیسے بناتے ہیں اسی چینل پر مکمل ویڈیو موجود ہے ڈسکرپشن کے اندر اور اینڈ سکرین کے اندر میں لنک دے دوں گا ویڈیو جب ختم ہوگی آپ لوگ کو لنک مل جائے گا اس کو کلک کر کے دیکھ لیجئے گا پوائنٹ نمبر سکس آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو کی ایسی او بہت زبررست کرنی ہے اب ایسی او پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اسی چینل پر میں ویڈیو پوسٹ کر جکا ہوں جیسے میں اپنی ویڈیو کو پوسٹ کرتا ہوں وہ مکمل ڈیٹیل میں نے آن سکرین سمجھائی ہوئی ہے اینڈ سکرین پر میں لنک دے دوں گا اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا لیکن ایسی او کے پوائنٹ کو بھی آپ لوگوں نے بلکل نہیں بھولنا لاس پوائنٹ اس ویڈیو کا لاس پوائنٹ لیکن اس پر ابھی کافی زیادہ پوائنٹس اور بھی ہے آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا آپ لوگوں نے کانٹینٹ ایسا بنانا ہے جو کہ لوگوں کے انٹرسٹ کا ہو آپ لوگوں کے انٹرسٹ کا تو ہوگا اگر آپ لوگ جس ٹاپک پر بولنا چاہ رہے ہو اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے تو آپ اچھا بول پاؤگے ٹھیک ہے نا لیکن وہ ٹاپک لوگوں کو بھی پسند آنا چاہیے یعنی کہ لوگ اس پر سرچ کر رہے ہوں تو بات بنے گی آپ لوگ کو ویوز ملیں گے اس پر میں اپنی دو تین ویڈیوز کی انالیٹکس بھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آجائیں پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو کو پوسٹ کیا تھا جس کا ٹائٹل تھوڑا بہت جو مجھے یاد ہے ہنڈرٹ کے سبسکرائبرز میرے مین چینل پہ جب میرے ایک لاکھ سبسکرائبرز ہوئے تھے اس ویڈیو پہ ویوز مجھے ایٹ پوائنٹ سکس کے ملیں آج تک یعنی کہ آٹھ ہزار چھے سو ویوز اور کافی دن ہو گئے اب کیا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں اتنا نہیں ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو ایک لاکھ سبسکرائبر ہو گئے ٹھیک ہے ویڈیو کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں تو ایسی ویڈیوز جو لوگوں کے انٹرسٹ کی نہ ہو اس پہ ویوز کم آتے ہیں یہاں تک بات سمجھ گئے ایک پوائنٹ اور بھی اسی پوائنٹ کے ساتھ میں ایڈ کر دیتا ہوں اور وہ ہے کہ جب آپ ویڈیو ایک سپیسیفک فیلڈ کی بناتے ہیں ایک سپیسیفک کانٹینٹ پہ بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو ویو کرنے والے لوگ عام طور پر کم ہوتے ہیں فور ایکزیمپل اگر میں ایک ویڈیو بناوں کہ چینل مونٹائز ہونے کے بعد آپ کس بینک کو چوز کریں ٹھیک ہے مطب جہاں پر آپ لوگ کو پیمنٹس ملے چینل مونٹائز ہونے کے بعد تو اس ویڈیو کو وہ لوگ بلکل نہیں دیکھیں گے جنہوں نے ابھی چینل بنایا ہے جو نئے ہیں یا جن کے سبسکرائبر ابھی پورے نہیں ہو رہے وہ اور قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ویوز پہ دیکھنا چاہ رہے اور چیزیں دیکھنا چاہ رہے تو اگر آپ لوگ سپیسفک ٹاپک پہ ویڈیو بناوگے تو اس پہ ویوز کم آئیں گے یہ چیز ذہن میں رکھئے گا تو ٹاپک ہمیشہ ایسا چوز کریں فور ایکزیمپل ایک اور ویڈیو کا انیلیٹک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اب یہ سپیسفک نہیں ہے اس میں لکھا ہوئے کہ ہر کلک پر ڈالر کم آؤ تھامنیل بھی میں دکھا دیتا ہوں اس ویڈیو پر مجھے کتنے ویوز ملے چار لاکھ سترہ ہزار سے اوپر ویوز مل گئے مجھے اور وہ بھی تقریباً تین ہفتے کے اندر اندر ایک سپیسفک ٹاپک نہیں تھا ڈالر کمانے کی بات ہو رہی ہے سب کا دل کیا کہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں ایکزیمپل آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگوں نے بھی کچھ ایسے کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کے ویوز بڑھ سکیں اگلی ویڈیو کو مسمت کیجئے گا بہت ہی امپورٹنٹ ٹپس میں آپ لوگ کو مزید دوں گا اس چینل کو جوائن ضرور کیجئے گا نوٹفکیشن کو آن رکھے گا کیونکہ آپ سب لوگ کے چینل انشاءاللہ منیٹائز ضرور ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کا مجھے سننے کا